اسلام علیکم دوستو میں سید شبیہ تروف راجو فائٹر امروحا دوستو یہ میرے پیچھے آپ دے سکتے ہیں کتنا زبردست کورا ہے اور بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے یہاں پر محض چھے یا ساٹھ ڈگری سیلسیس اس ٹیم موسم ہے اور مجھے ٹیم نہیں مل پا رہا اس لئے میں نے سوچا کہ صبح صبح آپ کے لئے ویڈیو میں تیار کر دوں اور ویڈیو بہت خاص ہے بہت اہم ہے بڑے دھیان سے سننا بہت باریکی سے سننا میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانا والا ہوں کہ ایسے کون کون سے انڈیریڈین ہیں جو کبوتر کو سیدی کے ہاں گرا دیتے ہیں ان چیزوں کو آپ استعمال نہ کریں تو اچھا ہی ہے کیونکہ بہت سے میں نے چینلوں پر دیکھا ہے کہ وہ سمان زیادہ سے زیادہ بتا رہے ہیں لوگ اور لوگ اس کو لگا بھی رہے ہوں گے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کا نقصان ہو اسی وجہ سے میں یہ ویڈیو آپ کے لئے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کو کون کون سا سمان لگانا چاہیے کون کون سا سمان نہیں لگانا چاہیے جس سے کہ آپ کا کبوتر سیف رہے اور گرے نہیں تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں تیز پتہ ایک تیز پتہ ہوتا ہے وہ آپ کبھی بھی نہ کھیلیں کبوتروں میں کیونکہ اس سے کبوتر بہت جلدی خالی ہوتا ہے بہت جلدی گر جاتا ہے اور دوسرے لمبر پہ آتا ہے زیرہ زیرہ بھی آپ بلکل بھی نہ کھیلیں زیرہ بھی کبوتروں کو گرا دیتا ہے کئی چیزیں ہیں سب ایک ایک کر کے میں آپ کو نام گناتا جاؤں گا اور آپ نوٹ کرتا جانا اور یہ آپ کے فائدے کے لئے ہیں کیونکہ میرا فرض تو یہ ہے کہ جو مجھے جانکاری ہے وہ میں تمہیں بتاؤں شیئر کروں کہ آپ کو پریشانی نہ ہو اس لئے میں آپ کی نیٹھنڈ میں کھڑا ہوا ہوں اوپر کوہرے کے اندر اور چینل کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں کیونکہ دوستو پیر سال ہو چکا اس چینل کو چلتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا زیرہ اور تیز پتہ اور تیسرا سمان ہے کشمش کشمش بھی بہت دھوک لگاتی ہے کبوتر کو اور بہت جلدی گرا دیتی ہے کشمش بھی آپ نہ کھیلیں اور اور پانچ بھائی جب سمان ہے وہ آپ کا ہرڑ ہے وہ بہت دھیان سے کھیلی جاتی ہے بہت تمگیس سے دیے جاتے ہیں حالانکہ ہرڑ سے فائدے بھی ہیں کافی لیکن نقصان یہ ہے کہ آپ زیادہ لگا دیں گے تو کبوتر گر جاتا ہے چھٹے نمبر آتا ہے بہیڑا بہیڑا بھی وہی کام کرتا ہے جو ہر کام کرتی ہے یہ بھی کبوتر کو گرا دیتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے آپ کا سرکہ سرکہ بھی کبوتر وہ خالی کر دیتا ہے یہ ساتھ چیزیں ہو گئیں اور آٹھوا سمان جو ہے وہ ہے سونٹ سونٹ ہو گئی یا درد ہو گئی یہ سب حازمے کی چیزیں ہیں یہ کبوتر کو منٹ سے پہلے لوڑکا دیتی ہیں آپ دیکھتے رہ جائیں گے کیا ہوا یہ آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا اس کے بعد نو سمان ہو چکے ہیں یہ سمان تو بہت ہیں جو کھیلے جاتے ہیں لیکن میں آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے جانکاری دیتا رہوں گا اور دسوہ جو سمان ہے دسوہ سمان ہے کاسنی کاسنی بھی کبوتر کو بھوک لگاتی ہے گراتی ہے اس کا بھی آپ استعمال نہ کریں دوستو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ میں نے جتنے بھی کھیل پانی دیئے ہیں تو یہ چیزیں ہی نہیں نہ کی برابر ہیں ان کی وجہ یہی ہے کہ یہ نقصان دیتی ہیں میں نے چاہتا کہ جو لوگ مجھ سے جڑے ہیں ان کو نقصان ہو کسی بھی کسی بھی قسم کا نقصان ہو کیونکہ میں نے جتنے بھی کھیل پانی دیئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا لگایا ہوگا لگائے ہیں آپ کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں گوا ہوگا دسوہ سمان جو ہے وہ ہے منقہ منقہ بھی بہت جلدی کبوتر کو گرا دیتی ہے منقہ بھی آپ دوستو کھیل کا حساب ہوتا ہے کہ جو بھی کھیل بنا کے دیا جاتا ہے اس کے ساتھ کیا چیز ملانی ہے کتنی ملانی ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے دوسری بات یہ کہ یہ چیزوں جو میں نے بتائی ہیں یہ چیزیں تب ہی دی جاتی ہیں جب کبوتر بیماری کی طرف بڑھ لاؤ ہرج مرض ہو کوئی اس کو یہ چیزیں جب ہی دی جاتی ہیں ان کا کھیل میں کوئی مطلب نہیں ہے لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ لوگ کیوں لگاتے ہیں کیا کرتے ہیں میں نے تو آج تک ایسی چیزیں کبھی لگائی نہیں اور پائنچاس کبھی آپ کو دھوگے میں اگر دے بھی دی ہوں تو وہ چیز بہت حساب سے دی ہوگی شاید لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ آپ کبھی بھی یہ حازمے والی چیزیں مت لگانا یہ کبوتر کو پٹ کر دیتی ہیں گرا دیتی ہیں اور سمان اور بھی ہیں جو بہت خطرنا خطرناک سمان گرانے والے ایک آتی ہے اجوائن اجوائن بھی آپ مت کھیننا وہ بلکل خالی کر دیتی ہے کبوتر کو اور میں مانتا ہوں کہ آپ نے یہ سب باتیں سمجھ لی ہوں گی میری کھیل پانی اگر جو بھی لگائیں آپ سوچ سمجھ کے لگائیں بہت دھیان سے لگائیں کیونکہ آپ کا کبوتر بہت قیمتی ہے کبوتر اگر گر جاتا ہے کھیل پانی آزمے کی چیزیں لگانے سے تو جو آپ نے دو ڈھائی سال اس تین دن کبوتر پہ خرچ کی ہیں گردان کرنے میں وہ ایک منٹ میں ضائع ہو جاتے ہیں تو میرا کہنا یہی ہے کہ آپ یہ سمان جو کھیلیں آپ کھیلیں نہیں میری طرح یہ ہے کہ کھیلیں نہیں آپ سمان چائے کچھ بھی ہو جائے یہ سمان آپ نہ کھیلیں اور میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا جو کھیل پانی دے رہے ہیں چینر پر کہ وہ ایسی چیزیں نہ ڈالیں جو نقصان دینے والی ہوں کیونکہ آدمی ان کا کھیل پانی دیکھ کے لگاتا ہے پیسہ بھی خرچ کرتا ہے اور ٹیم بھی خراب ہوتا اور کبوتر بھی گرے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ اپنے کبوتر کی حفاظت اپنے آپ کریں پھیل پانی بہت سوچ سمجھ کے لگائیں جو چلتے ہیں خدا حافظ اگلی ویڈیو کو ساتھ پھر ملاقات ہوگی